مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینئر سیاسی تجزیہ کار عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان کی کرتب کاریوں کا آخری بات یہ ہے کہ مقدمات ساون بھاتوں کی طرح برس رہی ہیں زمانتیں بھلے ہو رہی ہیں لیکن آوازیں پڑھ رہی ہیں انہونیاں چار سو منڈاری ہیں بنی گالا تو گزشتہ برسی حریفوں کے ہاتھ آگیا تھا اب زمان پارک بھی بدخواہوں کی دسترست میں ہیں ایک بار پھر امریکی ایوان ریڈ زون کے سفارت خانے اقوام متددہ کے دربار لابنگ فرمز اور ظلم خلیل ذات قبیل کے لوگ مسیحہ ٹھہرے کالم میں عمران خان کی سیاسی حماقتوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اندھی اسبیت ایک طرف رکھتے ہوئے امران خان کے ستائیس سالہ سیاسی سفر کو حقائق کی قسوٹی پر پرکھا جائے تو ان کی فرد سیاست میں کوئی ایک بھی ایسا نقش جمیل دکھائی نہیں دیتا جسے ان کی حکمت و دانش سیاسی والغ نظری اور جمہوری پکتہ کاری کی علامت قرار دیا جا سکے ان کی کہانی ایک بے سمت سیلاوی ریلے کی داستان ہے جو چھاجو برستی بارشوں سے پھوٹتا خسو خاشاک سمیرتا پتھروں سے سر پٹکتا ہر دو قدم بعد ایک مور کارتا اپنے آپ سے الچتا پاس پڑوس کے کسی دریا میں زم ہو جاتا ہے اس ریلے کا بہنگم ہی جان کھیتوں کو سہراب کم اور تاراج زیادہ کرتا ہے دریقہ انصاف انیس سو چھانوے میں قائم ہوئی انیس سو ستانوے میں امران نے بیق وقت آٹھ ہلکوں سے انتخاب لڑا آٹھوں میں ہار گئے پلے بانگ لیا کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام نہیں انیس سو نینیانوے میں مشرف کو شہداب چراغہوں کے متلاشی دھوڑ ڈنگروں کے علاوہ جس سیاستدان کی والہنا حمایت ملی اس کا نام امران خان تھا ریفرینڈم کی میراثن میں وہ سب سے آگے رہے سو نشستوں کی صورت میں خدمت گزاری کا سلح مانگا تو مشرف نے وہ دوسری طرف پھیلیا اتنی کرم نوازی ضرور ہوئی کہ پہلی بار قومی اسیمبلی میں پہنچ گئے خان صاحب کی شخصیت میں واقعی نیا پاکستان تعمیر کرنے کا جوہر ہوتا تو پارلیمنٹ میں اپنی سیاست و خطابت کا لہوہ منواتے ولورے تازہ کی جو جگاتیں اور بھٹوں کی طرح روایتی سیاستدانوں کو رونتے ہوئے کوسو آگے نکل جاتے انہیں دو نہایت طاقتور اور معتبر قائمہ کمیٹیوں کا رکن بنایا گیا پبلک اکاؤنس کمیٹی اور کشمی کمیٹی وہ کبھی ان کمیٹیوں کے اجلاس میں نہ گئے نہ ہی ایوان میں باقائدگی سے حاضری دی بلاخر مستعفی ہو گئے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں ادراک ہی نہ کر سکے کہ ایک نوزائدہ جماعت کو انتخابات سے باہر رکھنا بلا کی بے حکمتی ہے دوہزار تیرہ میں حضب خواب انتخابی کامیابی نہ ملی تو آتش زیر پا ہو گئے اوچی بارگاہوں سے آنے والی ہدایت کو گئے وقتوں کی بیویوں کے بہشتی زیور کا درجہ دے دیا ادھر کے اشارے پر دھرنے دیتے استیفے داغتے اور وہران تخلیق کرتے اس بار بھی پارلیمنٹ کو اپنی توانائیوں کا مہور بنانے کی بجائے امپائے کی انگلی کی طرف دیکھتے رہے استیفے دیئے پھر واپس لے لیئے اہوان میں توانا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے دو بڑے حریفوں کو زج کیے رکھنے کا موقع گوا دیا دوہزار اٹھارہ کے انتقابات سے بہت پہلے متبرک گوشوں کی ہوایں انہیں گود لے چکی تھی نواز شریف کو عمر بھر کے لیے ناہل کیا جا چکا تھا جنرل فیض حمید کے بقول دو سال کی محنت خان صاحب کی راہوں میں تختہ ہائے گل بچھا چکی تھی آخری ضرب آرٹی ایس پر لگائی گئی خان صاحب وزیر آزم بن گئے وہ ہماری تاریخ کے سب سے طاقتور سرورائے حکومت تھے بھٹو سے نواز شریف تک ہر مضبوط اور مقبول وزیر آزم کی پشت پر تازیانے برسانے اور ان کے انگ انگ پر چھرکے لگانے والے مقتدر حلقے خان صاحب کے آستانہ آلیہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے چار سو ایک پیش کا ڈنکہ بجنے لگا خان صاحب کے لہو میں کوئی چنگاری ہوتی تو وہ اتنی سازگار آب و ہوا کے زور پر اسے علاوہ میں بدل دیتے تاریخ کا بے میس وزیر آزم بن کر اوہرتے افسوس کہ ان کی ترجیحات حریفوں پر غداری چرست برداری اور قرائے داری جیسے الزامات کے درمیان جھولہ جھولتی رہی لوگوں کو جیل میں ڈالنا اپنی کارکردگی کا حسن سمجھتے رہے بساکھیوں کو سہارہ سمجھنے کے بجائے اپنا ہتیار سمجھ بیٹھے اپنے پاؤں پر چلنا تو کیا کھڑے ہونا بھی نہ سیکھا بساکھیوں چھن گئیں تو ڈولتے ڈگمگاتے گرتے پڑھتے آگے بڑھنے کی کوشش کی سازشوں کے پہ کرتراشے امریکہ کو للکارہ اپنے محسنوں کو مغلزات سنائیں نگر نگر پروپیگنڈا کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گھنٹوں طویل تقدیر کین لیکن ایک سنجیدہ اور معاملہ فہم رانما نہ بن پائے عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برست انہی دنوں عدم اعتماد کا ناکوس بجا تو سورج یکا یک سوا نیزے پر آٹھ ہے رہا چار سال کی بے حکمتی کا سمر تھا کہ بالش برس سایہ دیوار بھی میں اثر نہ آیا ریور ہاک کر لانے والے گڑڑی روڈ گئے جنرل باجوہ کو تاہیات توسیقی پیشکش کی لیکن رد بدل چکی تھی خاسم سوری کی آئین شکن رولنگ اکارت گئی عرف علوی کے ہاتھ و اسمبلی تروا دی بات نہ بنی باجمات استیفے دے دیئے کہ نہ رہے باس نہ بجے باسری باس بھی سلامت رہا اور باسری بھی بچتی رہی پہلے شمال اور پھر جنوب سے یلغار اٹھائی کہ کروڑوں لوگ ہم رکاب ہوں گے اور اسلام آباد دہل جائے گا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا عربی چیف کا راستہ روکنا چاہا ناکام رہے اسمبلیاں توڑ دیں اپنی ہی حکومتوں کے حلقوم پر خنجر چلایا اپنے ہی وزرائے آلہ کو گھر بھیج دیا خیال یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کو بھی صوبائی انتخابات کی طرح نوے دن کے اندر کھینش لائیں گے نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں صوبوں کے انتخابات کو بھی اکتوبر تک دکیل دیا گیا لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان کی حکمت کاری اور بیانیاں سازی پر ایمان نہ لانا گناہ کبیرہ ہے سوشل میڈیا کے ہنرکار بدصور مینہ کاری کر رہے ہیں خان صاحب کی شخصیت کے گرد نورانی حالہ بنا ہوا ہے اس نورانی حالے کے نیم و دریچوں سے اندر جھاکنے والوں کو اب بھی اثر حاضر کا سب سے بڑا بیانی اصاز اور سیاسی حکمت کار ہی دکھائی دیتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا